موسیقی 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 خاتمہ فرمائے تو یقین مانئے یہی ہماری لئے ذریعہ نجات ہوگا ہم کوشش کریں گے آج کے بعد مفتی صاحب کے ساتھ جتنے پرگرام ہو نورِ ہدایت میں مختلف موضوعات پر گفتگو تو کریں گے ہم لیکن اس کے ساتھ جب مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ صرف اور صرف قرآن پر گفتگو کریں گے قرآن کی جتنی صورتیں ہیں کوشش کریں گے ہم کچھ دنوں کے اندر تقریباً ساری صورتوں کا ذکر کر سکیں کہ صورت کا شان نزول کیا ہے وہ صورت ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہے آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آج ہم صورت فاتح پر گفتگو کریں گے لیکن نہیں صورت فاتح پر ہم گفتگو ایک مرتبہ پہلے کر چکے ہیں تو آج ہم صورت بقرہ جو قرآن مجید فرقان حمین کی سب سے بڑی صورت ہے جس کے اندر آیت القرصی بھی آتی ہے جس میں حضرت ابراہیم آری سلام کی دعا بھی ہے قرآن کا حصہ ہے اور اس کے اندر اور بہت سے واقعات ہیں ہم کوشش کریں گے ان اٹھارہ انیس بیس منٹوں کے اندر بہت سے چیزیں حاصل کر سکیں بقاعدہ مفتی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا سورہ بقرہ بقرہ کا نام ذہن میں آتا ہے بہت سے چیزیں آتی ہیں سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ بھی ارشاد فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سٹارٹنگ ہے نا علیف لام مین اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من کانا نبی و آدم بین المائی والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه مدلل متقین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہلے تو حمد بھائی آپ کا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا جو نور حیلائت پرورام کو ارگنائسٹ کرتی ہے سب کا شکر گزار ہوں اور جس موضوع کا آپ نے ارشاد فرمایا بالکل ایسا ہی ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جتنی زیادہ ہم بابستگی رکھیں گے اتنا زیادہ جو تفرقہ ہے جو فرقہ واریت ہے اس کا قلعہ کما ہو جائے اس کی گردنیں کٹ جائیں گے اور قرآن ظاہر سی بات ہے قرآن قرآن ہے قرآن کا کوئی تعارف ہے ہی نہیں قرآن کا تعارف یہ یہ کہ وہ کلام اللہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے لد و بدل ممکن ہی نہیں ہے possibility نہیں ہے اس کے اندر اس کی کوئی چیز رد ہوئی نہیں سکتی دنیا مل کر کوئی تحقیق کر کے آجا اور قرآن کے خلاف کھڑی ہو جائے تو ہم اسے دو لفظوں میں سادہ سا جواب دیں گے کہ آپ پوری دنیا ایک ہو جاؤ پھر بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے آپ کی تحقیق غلط ہے تو قرآن قرآن ہے تو اسی لیے یہ ہم نے سوچا ہے کہ قرآن سے لوگوں کو آشکار کیا جائے قرآنوں کا مفہوم لوگوں کو دیا جائے تو اس حوالے سے آج یہ بڑی جبردست کو کاوش اور کوشش ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دوسرا آپ نے جو سوال کیا میں نے خطبے میں آیتیں مبارکہ پڑھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ صورتوں کے شروع میں جتنے بھی حروف آئے ہیں کہیں آیا ہے ان حروف سے کیا مراد ہے ان حروف کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں حروف متشابے بھی کہا جاتا ہے آیات متشابے آیات متشابے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جنہیں ہم نے علم رسوخ والا علم دیا ہے پختہ علم عطا فرمایا ہے جو اچھے علماء ہیں ہماری عطا کردہ اچھے علماء کبار علماء ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ان آیتوں کی بحث میں نہیں پڑھتے ان آیتوں کی ٹو میں نہیں پڑھتے بلکہ جب وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمن نابی اے اللہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں ان کا جو بھی مفہوم معنی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کچھ کچھ معنی بیان کیا ہے جیسے کہ حضرت اپنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر مذری میں قاضی صنع اللہ پانی پتیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت اپنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لفظوں کے معنی بیان کرسکتا ہوں فرماتے ہیں یہ جو اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اس پر علماء کا بہت تفصیل ایک کلام ہے اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان آیات کا ان الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے معنی نہیں دیا ہے ان الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے معنی بیان نہیں کیا رسول اللہ نے اپنی امت کو اس کا واضح معنی بیان نہیں کیا اس کی مراد اللہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے رسول اللہ جانتے ہیں اس حوالے پر بڑی دبردست اور ایک انٹرسٹنگ روایت ہے دیکھیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور جس کے سینہ احتر پر اترا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کا نازل کردہ قرآن ہے یہ اس کا نازل کیا ہوا کلام ہے اَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِّنَ الْمُنزِرِينَ اے حبیب یہ آپ کے قلبِ متاہر پر اتارا گیا ہے یہ آپ کے قلبِ متاہر پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ خوب درانے والے ہو جائیں خوب خبر سنانے والے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ متاہر پر اترا اب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس کے سارے معانی یا اس کے جو معنی ہے جو راز بھی ہے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہر چیز کے لئے لِكُلِّ شَئِنْ صِرٌ ہر چیز کے لئے راز ہوتے ہیں وَصِرُّ الْقُرْآنِ اور فرماتے ہیں قرآن کا سر قرآن کا راز عَلِفْ لَامْ مِیم یہ عوائلُ السورہ سورت کے شروع میں جو الفاظ آئے ہیں یہ قرآن کے راز ہیں دیکھو نا حامد بھائی جب آپ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں زانویں تلمس کرتے ہیں اور وہاں جا کر آپ طالب العلم بنتے ہیں تو استاد جو نا سب کچھ سکھاتا ہے وہ اپنی طرف سے استاد سکھاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو میں اپنے سٹودنٹس کو گوڈ این ویل کروں دنیا میں کامیاب تعلین بنا دوں اب وہ بچے آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی استاد کے سامنے بھی استاد ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہاں استاد کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسے کیا نہیں سکھایا اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسے کیا نہیں سکھایا تو پھر استاد وہ چیز لاکے سامنے رکھتا ہے تو شاگرد کو پتا رکھتا ہے کہ نہیں میں صرف بڑا ہوں استاد سے بڑا نہیں ہوں استاد نہیں بنا استاد کا استاد نہیں بنا دنیا کا استاد بن گیا ہوں استاد کا استاد نہیں بنا استاد کہتے بھی ہے بیٹا جتنی استادی کر لو استاد نہیں بن سکتے ابھی بچے یا بچے ہی رو کہ استاد نہیں منتا استادوں کے استاد کو منتا ہے استادوں کے بندہ شاگردی ہوتا ہے تو قرآن مجید سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا لیکن یہ شان حضور کی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ راز ہیں یا رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے ایک روایت ہے مفسرین نے اس کو نقل فرمایا ہے جبریلی امین علیہ نبی جنہ و علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا ہے اے حبیب علف حضور نے فرمایا فہیم تو اے جبرائیل میں سمجھ گیا پھر فرمایا لام فرمایا جبرائیل فہیم تو میں معنی سمجھ گیا پھر فرمایا میم فرمایا میں سمجھ گیا مطلب یہ ہے کہ بس یہ رب جانے تو رب کا حبیب جانے اس کے علاوہ سب کے دلیے راز ہے پتہ چلے جب ان آیات کے آگے بندہ کھڑا ہوتا ہے وقت کا مفسر جس نے شروع سے لے کر اپنی عمر کی آخری حد تک قرآن ہی پڑھا ہو قرآن کے تراجم پڑھے ہو تفاصیر پڑھے ہو جب وہ ان الفاظ کے آگے آتا ہے نا تو اسے سمجھ آتی ہے کہ قرآن حضور کے سینے پر اترا ان الفاظ کے معنی ہمیں نہیں پتا قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر قرآن نازل ہوا اگر یہی قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں میں چاہ رہا ہوں اپنے مضمون کو کمپلیٹ کر لوں کیونکہ ایک تو آپ جہے اتنے گاڑے اور گہرے گہرے سوالات لے کر آتے ہیں اور ایک سوال کے اندر دو دو سوال کر دیتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کرنا اور سمرائز کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اب آپ نے جیسے حریف الامیم اور صورت البقرہ بقرہ نام کیوں رکھا یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو جتنی صورتیں ہیں مختلف انداز ہیں کبھی کسی واقعے کے ساتھ صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے کبھی صورت کے کسی لفظ سے صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے مثال کے طور پر قل اعوذ برب ناس لفظ ناس سے صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے اسی طرح اخلاص قل ہو اللہ و حج صورت اس کا نام اخلاص کیوں رکھ دیا ہے کہ اس کے معنی میں اخلاص خلوسیت پائی جا رہی ہے اس صورت میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوا ہے صرف اور صرف اس لئے صورت الاخلاص اس کا تذکرہ ہوا ہے حضرت ابھی نہ کریں اس کا وقت آئے گا تب مزہی علیہ رہو گا میں مختلف سے تھا سا بولتا ہے ٹچ دے رہا ہوں سورت البقرہ کا بقرہ نام کیوں رکھا بقرہ کہتے ہیں گائیں کو اصل میں اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک گائیں کا یا بیل کا تذکرہ کیا ہے اس واقعے سے بقرہ کا لفظ آیا ہے تو اللہ رب العالمین نے وہاں سے جو ہے اس صورت کا نام منتخب اللہ کے کلام میں سے اس لفظ سے صورت البقرہ کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے اس وجہ سے اس کو صورت البقرہ کہا جاتا ہے اچھا طرح ارشاد فرمائے گا شان نزول ہر چیز کا کوئی نزول کرنے کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے اور شان بھی ہوتی ہے کچھ چیزیں بڑی شان کے ساتھ سامنے آتی ہیں صورت بقرہ کا شان نزول اس پر روشنی ڈالیے گا اس پر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے بی بی آئیشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتی ہیں اس صورت مبارکہ کے بارے میں فرماتی ہیں ما نزلت صورت البقرہ تی والنساء صورت البقرہ اور صورت النساء جو نازل ہوئیں فرمایا اللہ وعندہ جب یہ نازل ہوئیں تو یہ مدینہ میں نازل ہوئیں فی مدینہ مدینہ میں نازل ہوئیں وعندہ اور میں وعنا عندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو میں حضور ہی کے پاس موجود تھی اور آپ کو پتا ہے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اخدس میں ہجرت کے بعد گئی ہیں جب حجرت ہوئی ہے تو مدینہ میں آپ بی بی آنشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی ہیں اس لئے یہ صورتیں سورہ آل عمران ہو گئی سورہ النساء ہو گئی سورہ البقرہ ہو گئی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں ایک خاص قسم کا ایڈوانسچر ہے ایک گراؤنڈ ہے ایک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے جب مکہ میں موجود ہے تو مکہ میں آپ کے سامنے مشرقین مکہ ہیں مکہ کے جو مشرقین ہیں جو لا دینیت پر یقین رکھتے ہیں جو ایک خدا نہیں تین سو ساٹھ بوتوں کو پوچھتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہاں مکہ کے حساب سے آیات اتر رہی ہیں لیکن جب مدینہ میں آتے ہیں تو سورہ البقرہ اتر رہا ہے سورہ البقرہ میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے احکامات کو بیان فرمائے تفصیل ہمیں بخیلہ تو بات کریں گے تو شان نزول اس کا مدینہ میں اس کی آیات تقریباً آیات بعض علماء نے ایک آدھ آیات پر کلام کیا ہے ورنہ تقریباً یہ پوری سورہ جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے جو مخاطبین ہیں جن سے خطاب کیا گیا ہے وہ یہود و نصارہ ہیں مدینہ کے جن سے خطاب کیا گیا ہے اور مشرقین مکہ کو بھی خطاب کیا گیا ہے ان سے بھی بات کی گئی ہے اچھا اس سورہ بقرہ میں کن مضامین پر زیادہ گفتگو ہوئی کن مضامین پر زیادہ مینز کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اشارت فرمائی گا جی سورہ بقرہ میں زیادہ تر اللہ رب العالمین نے واقعات قصص کو بیان فرمایا سب سے پہلے تو ہم پہلے پارے میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو عظیم قصہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ اخلاص فلسفہ توحید فلسفہ شرک فلسفہ تعظیم یہ بڑے چار فلسفہ جو ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو اس تسلیم اور شیطان لائین کے درمیان جو مقالمہ ہوا جو بحث ہوئی جو سارا سلسلہ ہوا حضرت آدم کی تخلیق فرشتوں کا اس پر سوال کرنا اللہ تعالیٰ کا ان کو اللہ تعالیٰ کا ان کو ساکت جواب دینا خاموش کرنے والا جواب دینا تو یہ پوری تفصیل جو ہے صورت البقرہ میں موجود ہے اس کے بعد چھتے رکو سے اللہ حرب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قوم موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون اور مصر کا بڑی تفصیل کے ساتھ تین چار رکو تک اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ حرب العالمین نے قوم موسیٰ کا بھی تذکرہ فرمایا اور پھر اسی دوران وہ گائیں کا قصہ بھی ہوتا ہے جب آمین نامی ایک شخص کو مار دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ معمہ بن جاتا ہے بنی اسرائیل میں تو وہ سارے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں وہ اچھا وہ جو بتیجہ قتل کرتا ہے نا جو ان کا ریلیٹیو ہوتا ہے آمین کا وہ قتل کرتا ہے خود ہی قتل کر کے لاش کو وہ بستی کے باہر پھیک آتا ہے گلتا ہے میرے سے جو نا قریبی رشتدار کا قتل ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے بہرحال جب لاش ملتی ہے تو ایک معمہ بن جاتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا سب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فیصلہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ تُو کوئی حل ارشاد فرما وَعِذْ قَالَ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ایک گائیں کو زبا کرو گائیں کو پھر اللہ رب العالمین نے وہاں گائیں کی تفصیل وہ سوالات پر سوالات کرتے رہے کہ ماہیہ اس کا رنگ کیسا ہے ماہ لون وہاں اس کا رنگ کیسا ہے وہ کس طرح کی رنگ کی ہے اس کی تفصیل پوچھی تو اللہ رب العالمین نے وہ پوری گائیں کی حوالے سے قصے کو ذکر فرمایا تو یہاں پر گائیں کا تذکرہ بھی موجود ہے آگے تھوڑا سا جب ہم جاتے ہیں تو ایک خاص قسم کا میں نے آپ کو کہا نا مدینہ میں نظام مصطفیٰ رائج ہو رہا ہے مدینہ میں جب آپ جاتے ہیں مدینہ کی آیات کو دیکھیں مدینہ منورہ میں جو دس سے گیارہ سال کا عرصہ ہے اس دس سے گیارہ سال کے اندر حامد بھائی مدینہ کی جو مدنی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی زبردست ہے ریاست مدینہ ہمارے آج کل بات کی جاتی ہے بلکہ پچھلی گورنمنٹ بری زور و شور سے بات کرتی تھی تو وہ بات کرنا اور ہے اگر کسی نے اس نظام کو بقاعدہ اس نظام کو رائج کرنا ہے لاغو کرنا ہے تو اس کے لئے مدینی زندگی کو پڑھا جائے مدینی زندگی میں جو آیات اتری ان کو پڑھا جائے ایک تھوڑی سی میں صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے گیاروے رکو میں گیاروے باروے رکو میں یہ آیتیں مبارکہ ہیں فرمایا میرے نبی کو رائنہ نہیں کہو وقول انذرنا انذرنا کہو جب تم حضور کی بارگاہ میں بیٹھو میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھو اس ہستی عظیم کی بارگاہ میں بیٹھو تو ان سے ارز کرو انذرنا یا رسول اللہ انذر حالا یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم رائنہ نہ کہیے رائنہ کا معنی بھی صحیح تھا حمد بھائی رائنہ کا معنی تھا ہمارے رعایت کیجئے ہمارے طرف توجہ کیجئے یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں ہمارے طرف رعایت کیجئے معنی صحیح تھا لیکن یہودیوں کی لینگویج میں یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کا غلط معنی تھا وہ غلط معنی لیتے تھے حضرت ماز وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کا معنی غلط لے رہے ہیں تو صحابی رسول تھے صحابی رسول جب وہاں سے گزرے یہودیوں کے پاس سے تو مفسرین نے یہ روایت لکھی ہے بڑی زبردست ہے صحابی رسول نے دیکھا کہ وہ اس لفظ رائنا رائنا کہہ کر مزاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رسول تو صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نقش ہو عشق مصطفیٰ نہ ہوتا وہ صحابی کہاں سے ہو حضرت صحابی رسول کو بڑی جلال آیا اور آپ نے فرمایا یہ لفظ دوبارہ دورانہ نہیں میں تمہاری گردنیں مار دوں گا الفاظ ہیں فرمایا تمہاری گردنیں مار دوں گا تو دوبارہ یہ لفظ کہے تو انہوں نے کہا ہم تھوڑی کہتے ہیں تمہارے صحابی یہ الفاظ کہتے ہیں اب وہ صحابی رسول دل میں ارادہ کر کر چلے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ کو ہم سب کو منع کر دیجئے کہ اب ہم یہ لفظ نہیں بولیں گے عربی میں یہ لفظ صحیح ہے ہماری نیتیں بھی صحیح ہیں ہمارے ارادے بھی صحیح ہیں لیکن غیر اس لفظ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کہیں صحابی رسول بعد میں پہنچتے ہیں اللہ کے جبریلی امین پہلے پہنچ جاتے ہیں اور یہ آیت لے کر پہنچتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے حبیب یہ لفظ صحیح ہے صحابہ کے نیت بھی صحیح ہے صحابہ کے دل بلکل درست ہے مگر چونکہ غیر غلط معنی استعمال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان سب کو لا تقولو رائنہ اب رائنہ نہیں کہنا انذرنا کہنا ہے انذرنا کہنا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اگرچہ کہ وہ چیز جائز تھی لیکن جب حضور کی بارگاہ میں شبہ بھی آ جائے نا اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین دور فرما دیتا ہے وہ کیسی ہستی ہے کہ پاؤں میں جو چپلے مبارک ہیں چپل میں اگر کوئی ایسی چیز مکرو چیز یا مکرو نہیں کہیں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ جو بہتر نہیں ہوتی کپڑوں پر یا کسی چیز پر لگی بھی وہ لگ جائے تو اللہ رب العالمین جبریل ایمین کو بھیجتا ہے اے حبیب آج چپلے اتار دیجئے آج اپنے نالین اتار دیجئے تو سستی کا کیا عالم ہوگا پھر ہم جب آگے چلتے ہیں سر پر رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک پھر کہیں تاجدار ہم بھی ہیں نالین کا ذکر ہوا تو یہ شہر یاد آگے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم حالی نبینام علیہ السلام کی کیا بات ہے کیا بات ہے حضور کے جدہ حمجد ہے اور وہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ آتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَعِدِ بَتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن ابراہیم کی شان یہ ہے کہ جب اس کے رب نے اسے کچھ چیزوں میں آزمایا تو ابراہیم نے وہ سارے امتحانات زبردست طریقے سے کامیابی سے امکنار ہوئے سارے امتحانات پاس کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے جب دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے حضور کی چاہت کا ذکر ہوتا ہے حضور کی چاہت کا وہ حدیثِ قدسی آپ کو یاد ہوگی اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہونا وہ ہے جو میری چاہت ہے یہ فرماتا ہے لیکن یہ میرے اور آپ کے لئے قائدہ ہے جب قائدہ رسول اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھار بھار آسمان کی طرف توجہ کرتے ہیں جو آپ کی چاہت ہے وہ ہم پوری کریں گے وہ ہم پوری کریں گے اور ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد چار رکھاتے ہیں دو رکھاتے حضور نے پڑھی ہیں اس طرف سامنے کی طرف اور اب اللہ فرماتا ہے فولی وجہ کا محبوب نماز کے اندر یہ قبلہ بدل دے کیا بات ہے پتہ لگے کہ قبلہ اس انداز سے بدل رہے لوگ نماز کا وقت بھی بدلتے ہیں تو ایک دن پہلے بتانا ہوتا ہے ورنہ امام صاحب کی خیر نہیں ہوتی امام صاحب کیا آپ نے بتایا نہیں اور یہاں حضور حضور ہیں رسول اللہ قبلہ بدل رہے ہیں قبلہ بدل رہے ہیں بغیر بتا ہے لیکن صاحبہ بھی تو پھر صاحبہ ہے حضور قبلہ بدل رہے ہیں صاحبہ بھی حضور کی طرح اور اس کے بعد پھر آگے طلاق کا تذکرہ ہوتا ہے حج کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد صدقات کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سارے مضامین ہیں حضرت اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ بندہ اس پہ گفتگو کرتا چل جائے سننے والا سنتا چل جائے لیکن ہم بھی مجبور ہیں ہمارا ٹائم ہے ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس لیکن کوشش کرتے ہیں اس ٹائم میں بہت کچھ سیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اسی سورت کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکس پرگرام جب بھی ہمارا ہوگا آپ جب بھی تشریف لائیں گے ہم اس پہ طلاق کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے سورہ بقرہ میں ذکر ہے یقیناً اس کو بھی ہم تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے ٹائم اختتام کی جانب حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اور آپ نے جس طرف ہمیں لگایا ماشاءاللہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی اس کا بہت بہت شکریہ اللہ اس کا جر عطا فرمائے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سب سے گزارش اپنا اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ